اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حارون بن عبداللہ عثمان بن عمر یونس بن یزید زہری یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجداح حروری نامی شخص جو کہ خوارج کا سردار تھا جب وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے فتنہ میں نکلا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس نے کہلوایا کہ زل قربہ کا حصہ کن لوگوں کو ملنا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حصہ ہمارا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انہی لوگوں میں تقسیم فرما دیا یعنی قبیلہ بنو حاشم اور قبیلہ بنو مطلب میں اور حضرت عمر نے ہم کو یہ دینا چاہا تھا کہ وہ ہم لوگوں کے حق سے کم دیتے تھے تو ہم نے وہ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ ہم رشتہ داری کرنے والے کی مدد کریں گے اور ان میں جو شخص مقروض ہوگا اس کا قرضہ ادا کریں گے اور جو غریب اور نادار ہوگا ہم اس کو دیں گے اور اس سے زیادہ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا امرو بن علی یزید ابن حارون محمد بن اسحاق زہری محمد بن علی یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجداح حروری نامی شخص میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط تحریر کیا کہ مالِ غنیمت اور مالِ فعیمِ حصاح کس کو ملنا چاہیے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب لکھا کہ وہ حصاح ہم کو ملنا چاہیے جو کہ اہلِ بیعت میں سے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت عمر نے ہم سے کہا کہ میں اس حصاح میں سے نکاح کر دوں گا کہ جس کا نکاح نہیں ہوا اور جو شخص مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کر دوں گا ہم نے کہا نہیں ہمارا حصاح ہم کو دے دو انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان پر ہی چھوڑ دیا عمر بن یحییہ محبوب ابن موسیٰ ابو اسحاق فزاری اوزاعی سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے جو کہ خلیفہ عادل تھے قبیلہ بنی عسید میں سے عمر بن ولید کو خط لکھا کہ تمہارے والد ولید بن عبد المالک بن مروان کی تقسیم کے مطابق تو کل پانچویں حصاح تمہارا ہے لیکن در حقیقت تمہارے والد کا حصاح ایک مسلمان کے برابر تھا اور پانچویں حصاح میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر زل قربہ اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کا حق تھا تو تمہارے والد پر دعویٰ کرنے والے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے اور ایسے آدمی کی کس طریقہ سے نجات ہوگی کہ جس کے اس قدر تعداد میں دعویٰ دار ہوں اور تم نے جو باجے اور ستار نکالے ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں جو کہ تمہارے لمبے لمبے پال پکڑ کر کھینچے تاکہ تم زلیل اور رسوا ہو جاؤ اور گمراہی سے باز رہو یہ جملے تمبیح کے طور پر فرمائے تھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب بن یحیہ نافع بن یزید یونس بن یزید ابن شہاب سعید بن مسیب جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت عثمان خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس سلسلہ ہمیں عرض کیا غزواہ حنین میں جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا تھا قبیلہ بن حاشم اور قبیلہ بن عبد المطلب کو تقسیم کیا تھا اس پر انہوں نے کہا جو مال قبیلہ بنی متلب کو دیا جو کہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے کچھ نہیں عطا فرمایا حالانکہ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی رشتہ داری رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو قبیلہ بنو حاشم اور قبیلہ بنو مطلب کو ایک سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دونوں کے دونوں الگ الگ نہیں ہوئے اور اسلام اور دور جاہلیت میں ایک ساتھ شامل رہے حضرت جبیر بن متعم نے کہا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو عبد شمس اور قبیلہ بنو نوفل کو پانچویں حصہ میں سے کچھ عطا نہیں فرمایا جیسے کہ بنو حاشم اور بنی عبد المطلب کو دیا محمد بن مسنہ یزید بن حارون محمد بن اسحاق زہری سعید بن مسیب جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زل قربہ کاحصہ بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کو تقسیم کیا تو میں اور حضرت قسمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو حاشم کی فضیلت کا تو ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے بنایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو عبد المطلب کو تو عطا فرمایا اور ہم کو نہیں دیا اور جب کہ ہم اور وہ لوگ برابر ہیں ایک درجہ کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو عبد المطلب مجھ سے الگ نہیں ہوئے نہ تو دور جاہلیت میں نہ ہی دور اسلام میں اور بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کی یعنی اس طریقہ سے ملے ہوئے جس طریقہ سے کہ یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں عمرو بن یحییٰ بن حارس محبوب ابن موسیٰ ابو اسحاق فزاری عبد الرحمن بن عیاش سلیمان بن موسیٰ مکہول ابو سلام ابو اماماہ باہلی رباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزواہ حنین والے دن اونٹ کا ایک بال لے لیا اور فرمایا اے لوگو میرے واسطے درست نہیں اس مال میں سے کچھ لے لینا جو کہ اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا اس بال کے برابر لیکن پانچویں حصہ اور وہ پانچویں حصہ بھی تم ہی لوگوں کو واپس کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں یتامہ مساکین اور مسافروں کی پرورش ہوتی ہے اور جو کام تمام اہل اسلام کے نفع کے واسطے ہوتے ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے امرو بن یزید ابن ابو عدی حماد بن سلمہ محمد بن اسحاق امرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے حضرت عبداللہ بن امرو بن آس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس آئے اور اس کی کوہان میں سے ایک بال اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں پکڑا پھر فرمایا میرے لئے فائی میں سے اس قدر بھی نہیں ہے اور نہ مگر پانچمہ حصہ وہ بھی تم کو ہی واپس دے دیا جاتا ہے عبداللہ بن سعید صفیان امرو یعنی ابن دینار زہری مالک بن عوس بن حدسان عمر سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو نظیر کے مال اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائی کے طور سے دے دئیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ایک سال کا خرچاہ حاصل فرماتے اور باقی گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچاہ فرماتے سامان جہاد میں سے عمرو بن یحییٰ بن حارس محبوب یعنی ابن موسیٰ ابو اسحاق فزاری شعیب بن ابو حمزہ زہری رواہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں کسی کو بھیجا اپنا ترکاہ مانگنے کے واسطے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا اور خیبر کے مال کا پانچوہ حصہ چھوڑا تھا حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے ترکاہ کا کوئی وارث نہیں ہے بلکہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور اسی حدیث کے بموجب حضرت ابو بکر نے اپنی لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ ترکاہ کا ترکاہ بھی نہیں دیا بلکہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں اور کمباہ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اسی طریقہ سے دیتے رہے عمرو بن یحیی محبوب ابو اسحاق زائدہ عبد المالک بن ابو سلیمان عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّا لِللَّهِ خُمُسَاهُ وَلِلْرَسُولِي وَلِزِلْقُرْبَا کی تفسیر میں فرمایا تم جو مالِ غنیمت حاصل کرو اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زل قربہ کا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی حصہ تھا یعنی اللہ کے واسطے الگ کوئی حصہ نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حصہ میں سے لوگوں کو سواریاں دیتے نقد دیتے اور جس جگہ چاہتے صرف اور خرچاہ فرماتے اور جو دل چاہتا خرچ فرماتے عمرو بن یحییٰ بن حارس محبوب یعنی ابن موسیٰ ابو اسحاق فزاری سلیمان قیس بن مسلم روایت ہے کہ میں نے حضرت حسن بن محمد سے اس آیت کریمہ سے متعلق دریافت کیا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَعَنَّا لِللَّهِ خُمُصَاهُ تو انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی کے کلام کا آغاز ہے جس طریقہ سے کہتے ہیں دنیا اور آخرت اللہ تعالی کے واسطے ہے لیکن اختلاف ہے لوگوں نے دو حصوں میں ایک تو رسول کے حصا ہمیں اور دوسرے زلقربہ کے حصا ہمیں فعز حضرات نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض حضرات نے فرمایا زلقربہ کا حصا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے جس طریقہ سے کہ پہلے ملا کرتا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا نہیں اب خلیفہ کے رشتہ داروں کو وہ حصا ملنا چاہیے پھر آخر کار تمام حضرات کی رائے اس بات پر تیہ ہو گئی کہ ان دونوں حصوں کو گھوڑوں اور سامان جہاد میں خرچ کرنا چاہیے وہ اسی طریقہ سے خرچ ہوتا رہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے دور میں عمر بن یحییٰ بن حارس محبوب ابو اسحاق موسیٰ بن ابی آئیشاہ صدقاہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت یحییٰ بن جزار سے دریافت کیا آیتِ کریمہ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّا لِللَّهِ خُمُوسَاهُ بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر حصا تھا انہوں نے کہا پانچویں کا پانچویں حصا عمر بن یحییٰ بن حارس محبوب ابو اسحاق مترف سے روایت ہے کہ حضرت شعبہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصا کے متعلق دریافت کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفی سے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصاہ تو ایک مومن کے حصاہ کے بقدر ہی تھا اور صفی کے واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ مال غنیمت میں سے جو چیز پسند آئے وہ حاصل فرما لیں امرو بن یاہیہ محبوب ابو اسحاق سعید جریری یزید بن شخیر سے روایت ہے کہ میں مقام مربط سے حضرت مترف کے ساتھ تھا کہ اس دوران ایک شخص چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یہ ٹکڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے واسطے لکھ دیا ہے اور مجھ کو دے دیا ہے تم میں سے کوئی شخص اس تحریر کو پڑھ سکتا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں یہ تحریر میں پڑھ سکتا ہوں اس میں تحریر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی جانب سے قبیلہ بنو زہیر بن اقیس کے لوکوں کو معلوم ہو کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ اقرار کریں گے مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ اور پیغمبر کے حصہ اور صفی دینے کا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لوگ حفاظت میں رہیں گے عمرو بن یحییٰ بن حارس محبوب ابو اسحاق شریک خسیف مجاہد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کریم میں جو خمس اللہ اور رسول دونوں کے واسطے مذکور ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے واسطے مذکور ہے ان کو صدقاہ میں سے کچھ لے لینا درست نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقاہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے وہ قبیلہ بنو حاشم کے واسطے مناسب نہیں ہے اور اس کے شایانے شان نہیں ہے کیونکہ بنی حاشم سب سے افضل اور اعلا خاندان ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانچویں حصاہ میں سے پانچویں حصاہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار پانچویں حصاہ لیتے اور یتیم اسی قدر لیتے تھے مسافر بھی اسی مقدار میں لے لیتے تھے اور مساقین بھی اسی مقدار میں لے لیتے تھے جن کے پاس سواری نہ ہوتی یا راستہ اللہ کا خرچاہ نہ ہوتا حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ جو اللہ نے شروع فرمایا اپنے نام سے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَاهُ یہ ابتدائے کلام ہے اس وجہ سے کہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور فَأَئِ اور خُمُسَ میں اللہ نے اپنے نام پر شروع کیا اس لیے کہ یہ دونوں امدہ آمدن ہیں اور صدقہ ہمیں اپنے نام سے شروع نہیں فرمایا بلکہ اس طریقہ سے فرمایا اِنَّمَسَ صَدَقَاتُ لِلْفُقَارَائِ آخر تک کیونکہ صدقہ لوگوں کا محل کچھ ایل ہے اور بعض نے کہا کہ مالِ غنیمت میں سے کچھ لے کر خانہ کا باہ میں رکھ دیتے ہیں اور وہی ہے حصہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حصہ امام کو ملے گا وہ اس میں گھوڑے اور ہتھیار خریدے گا اور جس کو مناسب سمجھے گا دے دے گا جس سے مسلمانوں کو نفع ہو اور حضرات اہل حدیث اور اہل علم اور فقہہ کرام اور قرآن کریم کے قاریوں کو دے گا اور رشتہ داروں کا حصہ قبیلہ بنی حاشم اور بنی مطلب کو ملے گا چاہے وہ مالدار ہوں چاہے محتاج ہوں بعض نے کہا جو ان میں محتاج ہوں ان کو ملے گا اور یہ قول زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے لیکن چھوٹے اور بڑے اور مرد اور عورت تمام کے تمام حصہ میں برابر ہیں یعنی مال غنیمت میں عورت اور مرد اور بالغ نابالغ کی قید نہیں ہے سب کے سب برابر ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے یہ مال ان کو تلایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تقسیم فرمایا اور حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض حضرات کو زیادہ دلایا ہو اور بعض کو کم اور ہم اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف نہیں سمجھتے کہ اگر کسی شخص نے اپنے تہائی مال کی وسیعت کی کسی کی اولاد کے واسطے تو وہ تمام اولاد کو برابر برابر ملے گا چاہے مرد ہوں چاہے عورت جب ان کا شمار ہو سکے اس طرح جو چیز کسی کی اولاد کو دلائی جائے تو اس میں تمام کے تمام برابر ہوں گے لیکن جس صورت میں دلانے والا واضح کر دے فلان کو اس قدر اور فلان کو اس قدر مال ملے گا تو اس کے کہنے کے مطابق دیا جائے گا اور یتام کا حصہ ان یتام کو دلائی جائے گا جو کہ مسلمان ہیں اسی طریقہ سے جو مسکین اور مسافر مسلمان ہیں اور کسی کو دو حصہ نہ دیے جائیں گے یعنی مسکین اور مسافر دونوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ مسکین کا حصہ لیں یا مسافر کا اب باقی چار خمس مال غنیمت میں سے تو وہ امام تقسیم کرے گا ان مسلمانوں کو جو کہ بالغ ہیں اور جہاد میں شریک ہوئے تھے علی بن حجر اسماعیل یعنی ابن ابراہیم عیوب اقریما بن خالد مالک بن عوص بن حدثان سے روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں حضرات جھگڑا کرتے ہوئے یعنی اختلاف کرتے ہوئے آئے اس مال کے سلسلہ میں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا تھا جیسے کہ فدق اور قبیلہ بنو نظیر اور غزوا خیبر کا خمص جس کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اب دونوں حضرات کو سپرد کر دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم میرا اور ان کا فیصلہ فرما دیں حضرت عمر نے فرمایا میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا یعنی اس مال کو میں تقسیم نہیں کروں گا اس لیے کہ دونوں کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا ترکاہ کسی کو نہیں ملتا اور ہم لوگ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس مال کے متولی رہے اور اس میں سے اپنے گھر کے خرچ کے مطابق لے لیتے اور باقی اللہ کے راستہ ہمیں خرچ کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اس کے متولی رہے پھر حضرت ابو بکر کے بعد میں اس کا متولی رہا میں نے بھی اسی طریقہ سے کیا جس طریقہ سے حضرت ابو بکر کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کو خرچ کے مطابق دے دیا کرتے تھے اور باقی بیت المال میں جمع فرماتے پھر یہ دونوں یعنی حضرت اباس اور حضرت علی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ مال ہمارے حوالے فرما دیں ہم اس میں سے اسی طریقہ سے عمل کریں گے کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق عمل فرماتے تھے اور جس طریقہ سے تم عمل کرتے رہے میں نے وہ مال دونوں کے سپرد کر دیا اور دونوں سے اقرار لے لیا اب یہ دونوں پھر واپس آگئے ہیں ایک کہتا ہے میرا حصہ میرے بھتیجے سے واپس دلا یعنی حضرت عباس سے کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سلام کے چھچا تھے اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرا حصہ میری اہلیہ کی جانب سے دلا یعنی حضرت علی کیونکہ وہ شوہر تھے حضرت فاطمہ کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی محترم صاحب زادی تھیں اگر ان کو منظور ہو تو وہ معالم میں ان کے سپرد کرتا ہوں اس شرط پر کہ اس طرح سے عمل فرمائیں گے جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عمل فرماتے تھے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے اور ان کے بعد میں نے یہ کیا ہے اور جو ان کو منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں اور جو مال وہ ہمارے پاس ہی رہے گا پھر حضرت عمر نے فرمایا قرآن کریم میں دیکھو کہ اللہ تعالی مال غنیمت سے متعلق فرماتا ہے کہ اس میں سے خمص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتامہ مساکین اور عاملین اور مسافروں کا ہے اور صدقات کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ فقارا اور مساکین اور عاملین اور مؤلفہ قلوب اور غلاموں اور قرضداروں اور مجاہدین کے واسطے ہیں اور اس مال کو بھی حضرت نے صدقہ و خیرات فرمایا تو اس میں بھی فقارا و مساکین اور تمام اہل اسلام کا حق ہوگا اور اس میں کچھ مال غنیمت ہے اس میں بھی اس سب کا حق ہے پھر ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جو مال عطا فرمایا اور تم نے اس کے حاصل کرنے میں اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں یعنی جنگ اور قتل و قتال کے بغیر جو مال ہاتھ آ گیا راوی زہری نے نقل فرمایا البتہ یہ مال خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ہے اور وہ چند گاؤں قرابیہ یا قرینہ کے اور فدق اور فلان اور فلان مگر مگر مال کے حق میں بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو عنایت فرمایا گاؤں والوں سے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ہے اور رشتہ داروں کا اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ ان فقارہ کا بھی اس میں حق ہے جو کہ اپنے مکان چھوڑ کر آئے اور اپنے مکانات سے نکال دیے گئے اور اپنے مالوں سے محروم کر دیے گئے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کا بھی حق ہے کہ ان سے پہلے دار السلام میں آ چکے تھے اور ایمان لا چکے تھے پھر ارشاد ہے کہ ان کا بھی حق ہے کہ جو کہ ان لوگوں کے بعد مسلمان ہو کر آئے تو اس آیت آئے کریمہ نے تمام مسلمانوں کو احاطا کر لیا اب کوئی مسلمان باقی نہیں رہا ہے کہ جس کا حق اس مال میں نہ ہو یا اس کا کچھ حصہ نہ ہو البتہ تم لوگوں کے بعض اور باندی ہی رہ گئے ان کا حصہ اس مال میں نہیں ہے وہ محروم ہیں اور میں زندہ رہوں گا تو البتہ اللہ چاہے تو ہر ایک مسلمان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حق یا حصہ ملے گا